بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر کتنی کنسنٹریشن ہے یعنی آرگینک لیئر میں سبسٹانس کی کتنی کنسنٹریشن ہے اس کی کنسنٹریشن کو اوپر لکھیں گے اور نیچے ہم لکھیں گے کنسنٹریشن آف سولیوٹ ایکوز فیس میں بھی تھوڑا بہت ظاہر ہے وہ سولیوٹ رہ جائے گا ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ وارٹر کو چھوڑ کر آرگینک کمپاؤنڈ سیدھا ایتھر کی لیئر میں یا کاربن ٹیٹرا کلورائٹ کی لیئر میں یا آرگینک فیس میں چلا جائے تھوڑا بہت رہتا ہے وارٹر میں بھی اس میں بھی تھوڑا بہت ڈیزال ہوتا ہے تو اس کی ریشو کو یعنی کنسنٹریشن آف سبسٹانس ان آرگینک فیس اوپر لکھیں اور کنسنٹریشن آف سولیوٹ ان ایکوز فیس نیچے لکھیں اس کی ریشو کو کے کہا جاتا ہے اور یہی کے دسٹیبیوشن کو افیشنٹ کہلاتا ہے ڈسٹیبیوشن آف آئیوڈین بیٹوین کاربن ٹیٹرا کلورائٹ اینڈ وارٹ کنٹیننگ پوٹاشم آئیوڈائٹ یہ ہم ڈسٹیبیوشن لا کو اس اگزامپل سے سمجھیں گے آئیوڈین is insoluble in water آئی ٹو آئیوڈین پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتا کی آئی is added in water تو ہم کیا کرتے ہیں پانی کے اندر پوٹاشم آئیوڈائٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ آئینائز ہو کر کی آئی آئینائز ہو کر پوٹاشم آئین کے پوزیٹیو اور آئیوڈائیڈ آئین آئی نیگیٹیو بنا دیتا ہے اور ایک ڈائنائمیک ایکویلیبریم قائم ہو جاتا ہے یعنی کی آئی کنورٹیڈ انٹو پوٹاشم آئین اور آئیوڈائیڈ آئین اور پوٹائشم آئین اور آئیوڈائیڈ آئین is converted into پوٹائشم آئیوڈائیڈ اب ہم کیا کریں گے آئیوڈین is react with آئیوڈائیڈ آئین آئیوڈین آئی ٹو جو کہ وارٹر میں ڈیزولف نہیں ہوتا تھا وہ وارٹر کے اندر موجود آئی نیگٹیو آئیوڈائیڈ آئین سے مل کر ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین بنا دیتا ہے اور ایک ریورسیبل رییکشن بن جاتا ہے یعنی آئی ٹو آئی نیگٹیو سے مل کر آئی تھری نیگٹیو بنا رہا ہے جسے ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین کہتے ہیں دس آئیوڈائیڈ آئین ڈیزولف ایز آئی تھری نیگٹیو آئین in water جو آئی ٹو وارٹر میں ڈیزولف نہیں ہو رہا تھا وہ آئی نیگٹیو کی وجہ سے آئی تھری نیگٹیو یعنی ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین میں کنلٹ ہو گیا اور ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین کی فارم میں water کے اندر آئیوڈین ڈیزولف ہو گیا اب ہم کیا کریں گے now CCL4 is added to an aqueous solution of ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین اب ہم کیا کریں گے کہ ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین کا جو ایکوس سولیوشن ہے اس میں CCL4 ڈال دیں گے carbon tetra coloride ڈال دیں گے آئیوڈین is more soluble in CCL4 لو آئیوڈین جو water میں حل نہیں ہوتا تھا وہ CCL4 میں زیادہ ڈیزولف ہوتا ہے water کی نسبت water میں تو وہ i3 minus کی فارم میں ہے نا مگر i2 آئیوڈین CCL4 میں خود ہی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جاتا ہے it moves from aqueous layer to CCL4 layer organic layer اب i2 کیا کرے گا وہ reversible reaction تو ویسے چل رہا ہے i3 minus ٹوٹے گا i2 بنائے گا i negative اور i2 water کی aqueous layer کو چھوڑ کر CCL4 کی layer میں جانا شروع ہو جائے گا organic brown color آئیوڈین آئیوڈین جانا شروع ہو گیا جب آئیوڈین CCL4 کی layer میں جاتا ہے تو CCL4 میں آئیوڈین کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور CCL4 کا color purple ہونا شروع ہو جاتا ہے system is shaken to increase the area of contact between two layers اب یہ دونوں chemical دونوں layers یا دونوں liquid CCL4 اور aqueous layer ہم نے ڈالی ہوتی ہے separating funnel میں اور پھر ہم کو shake کرتے ہیں shake اس لئے کرتے ہیں تاکہ shake کرنے سے زیادہ سے زیادہ آئیوڈین جو ہے وہ water کی layer کو چھوڑ کے CCL4 کی layer میں جائے more and layer after some time تھوڑی دیر بعد equilibrium is established between two layers دونوں layers میں ایک equilibrium آ جاتا ہے کیا equilibrium آتا ہے rate of movement of i2 from water to CCL4 become equal to the rate of movement of i2 from CCL4 to water ہوتا یہ ہے کہ i2 water سے CCL4 میں جانا شروع ہو گیا اور i2 اور CCL4 سے i2 نہیں ہے کہ i2 water میں ڈیزال نہیں ہو رہا دیکھیں i2 تو i2 negative کی وجہ سے i3 کی فارم میں water میں ڈیزال ہو رہا ہے اب dynamic equilibrium اس وقت آ جاتا ہے کہ بے شک iodine CCL4 میں زیادہ حل ہو رہا ہے مگر کچھ iodine i3 negative کی فارم میں water میں بھی تو ہے اور یہ equilibrium کا process شروع ہو جاتا ہے اور ان کا rate برابر ہوتا ہے رفتار concentration i2 کی CCL4 میں زیادہ ہوگی اور water میں کم مگر ان کی رفتار یا rate وہ equal ہو جاتا ہے اور equilibrium کے بارے میں ہم discuss کریں گے chapter number 11 first year میں اور chapter number 8 میں بھی equilibrium کے بارے میں ڈسکس کیے جائے گا at equilibrium ratio of concentration of i2 in both layers will be constant وہی بات جو ہم نے ابھی پڑھی does not depend upon the amount of iodine added جتنی بھی iodine ڈال دیں آپ k is equal to iodine i2 in CCL4 اس کی concentration اوپر لکھیں گے اور نیچے i2 as i3 negative in aqueous layer اس کی concentration نیچے لکھیں گے دونوں کو divide کر کے values لکھ کے concentration کی divide کریں گے جو جواب آئے گا اس کو ہم کہیں گے distribution coefficient جو کہ k ہوتا ہے اور چاہے ہم 5 gram iodine ڈالیں 10 gram iodine ڈالیں ratio کا جواب برابر ہوگا k کی value نہیں بدلے گی اسی کو distribution coefficient کا نام دیا جاتا ہے یہ equilibrium ہے جو establish ہوتا ہے i2 i کے ساتھ مل کر i3 بنا رہا ایک واس layer میں اور پھر وئی i2 ccl4 میں آ رہا ہے solvent extraction کی activity تھوڑے سے mcq دیکھتے ہیں and number one most common solvent used in solvent extraction is ایسا کون ساز solvent ہے جو زیادہ تر solvent extraction میں use ہوتا ہے acetone ethanol diethyl ether یا separate ہم نے کون سا discuss کیا تھا ether extraction دائ ethyl is the answer c mcq number two solvent extraction is the process of exothermic endothermic non equilibrium یا equilibrium جناب یہ equilibrium کا process ہے d میں نے آپ کو بتایا کہ solute یا جو بھی substance جیسے CCL4 میں آ رہا تھا اور CCL4 سے X layer میں آ رہا تھا